دیکھئے سب جو یہ چینہ کا جو مانجا آ رہا ہے یہ چینہ کے مانجے سے جو ہے ہر تلسنگرات کے خریب میں جو حدیثات پیش آ رہے ہیں اور اس مرتبہ بھی جو ہے کئی حدیثات پیش آئے خاص طور پر ہمارے اولڈ سٹی کے تقریباً تین چار بچوں کے جو ہے گلے کٹ گئے گلے کٹنے کی وجہ سے کسی کو دس ٹاکے کسی کو پندرہ ٹاکے اور کل میں دیکھا کہ شالی بندے کا ایک لڑکا کے ٹی ایر صاحب کو بھی ٹویٹ کیا تھا اس کے مسئلے پر تو آئے دین جو ہے ہم مسسل اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ چینہ کا مانجا جو ہے بینڈ ہے پورے انڈیا میں بینڈ ہے خالی ہیدراباد میں یا تلنگانے میں نہیں اس کے باوجود یہ ہیدراباد تک کیسا پہنچ رہا ہے انڈیا میں کیسا آ رہا پھر انڈیا سے پورا ہیدراباد تک کیسا آ رہا اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اور ہر حادثے کے بعد میں ایک پولیس والوں کا بیان آتا یا حکومت کی طرف سے بیان آتا کہ یہ آلڑی بین ہیں تو یہ چینہ کا مانجا چینہ سے سفر کر کے پورے انڈیا میں کیسا آ رہا پھر انڈیا سے جو ہے آپ کے ہیدراباد تک کیسا آ رہا پتنگوں کی دکانوں پر کیسا آ رہا کرنا چاہیے اور ایک چند جو یہ چینہ کا مانجا بیچنے والے ہیں یا پتنگا جو بھی بیچ رہے ہیں ان کو پی ڈی ایکٹ میں بک کر کے اگر یہ ڈرائیو یہ تلسنگرات سے پہلے اگر چالو کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو معصوم لوگوں کے گلے کٹے ہیں وہ ہم احتیاط کر سکتے تھے پولیس مشنری بھی اس میں فیل ہو گئی گورنمنٹ کی بھی مشنری اس کے اندر فیل ہو گئی اس کو ہم منجلز بچاؤ تحریک کو سختی سے نوٹ لینے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور چیف پنیسٹر ہمارے کیٹی آر صاحب ہمارے محمود علی صاحب اس کے پر ہائی لیول میٹنگ کرتے ہوئے ابھی بھی موجود کئی دکانات پہ چائنہ کا مانجہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے اس کو فوری پی ڈی ایکڈ ڈالی ہے دو چار کو پی ڈی ایکڈ ڈال کے کمیشنر آف پولیس پریس کانفرنس کرنا کے ہم یہ چائنہ کا مانجہ گرفتار کیے ہیں ہم ان کو پی ڈی ایکڈ ڈال کے دو سال کے لیے جیل کو بیج رہے ہیں تو جب اس کے پر کنٹرول ہو سکتا نہیں تو ورنہ آج آٹھ عجمی کے یہ پچھلے دو دن میں آٹھ عجمی کے گلے کٹ گئے ہمارے اولڈ سٹی کے چار کیسس ہے ایک شیرلنگم پلی کا ایک کیس ہے اور کہیں ڈسٹکوں سے بھی کمپلینڈ آئے تو اس کے پر ایکشن لینے کی سخت ضرورت ہے